السلام علیکم سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون لیکچرر فروم مارواری کولیج آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں شائر ناصر قازمی کی غزل تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہم کا پہلا غزل یہ شب یہ خیال وہ خواب تیرے کیا پھول کھنے ہیں وہ اندھیرے اس شیر میں شائر نے شب کے متزاد اندھیرے یعنی صبح کا صبح کو استعمال کیا ہے اس کے نزدیک وہ رات بھر خیال یار میں گم رہا وہ رات بھر خوابوں میں دیدار یار کرتا رہا اپنے محبوب سے ملتا رہا اور صبح صویرے جب وہ بدار ہوا تو محبوبہ کے خواب کا خیال اس طرح یاد آیا جس طرح صبح صویرے پھول کھنے اٹھتے ہیں دوسرا شر دیکھتے ہیں شولے میں ہے ایک رنگ تیرا باقی ہے تمام رنگ میرے شائر کہتا ہے کہ شولے میں یا آگ میں جو نور ہے وہ محبوب کا نور بھی ہو سکتا ہے یا نورِ عزل بھی ہو سکتا ہے شائر کہتا ہے کہ شولے میں جو چمک ہے اس سے تیرا نور ظاہر ہوتا ہے اس سے تیرا خوبصورتی ظاہر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام رنگ میرے ہیں یعنی کوئلہ اور راکھ وغیرہ میرے ہیں تیسرا شر دیکھتے ہیں آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے یادوں کے بجھے ہوئے سویرے سے مراد ہے جدائی ہجرت اور ہجرت سے پہلے کی حسین یادیں بھی ہو سکتی ہیں تو شائر کہہ رہا ہے کہ آج بھی میری آنکھوں میں پچھلی زندگی کی حسین یادوں کے سویرے موجود ہیں وہ چیزیں جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں بجھے ہوئے سویرے کی مانن مجھے ستا رہی ہیں چوتھا شیر دیکھتے ہیں دیتے ہیں سراغے فصل گل کو دیتے ہیں سراغے فصل گل کا شاخوں پر جلے ہوئے بسیرے تو اس میں شائر کہتا ہے کہ خزا کے بعد موسم بہار ضرور آتا ہے شائر کہہ رہا ہے کہ چمن میں جلے ہوئے آشیانوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ خزا یہاں سے ہو کر چلی گئی ہے اور شاخوں پر جلے ہوئے بسیرے ہمیں اس بات کی بھی اقلاع دے رہے ہیں کہ اب موسم بہار کی آمد آمد ہے یعنی موسم بہار آنے والا ہے پانچوہ شیر دیکھتے ہیں منزل نہ ملی تو قافلوں نے منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جمع لیے ہیں دیرے تو اس میں شیر کیا کہہ رہا ہے کہ جب انسان زندگی کے سفر کرتا ہے ایک اچھی اور کامیاب زندگی کے خواب دیکھتا ہے اپنی زندگی کا ایک نسبول این مان لیتا ہے مثلا جیسے کہ ڈاکٹر بننا انجینئر بننا مگر جب وہ منزل انہیں نہیں ملتا ہے جب وہ منزل مقصود تک نہیں پہوچ پاتا ہے تو تھک ہار کر راستے میں ہی دیرے جمع لیتا ہے مورا چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لیتا ہے ہتھا شیر دیکھتے ہیں جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو بستی سے چلے تھے مو اندھیرے اس شیر میں شائر جنگل اور بستی کے لفاظ استعمال کر کے سرط تزار کا خوبصورت استعمال کیا ہے اس شیر کو ہجرت کے تجربے کے پسے منظر میں دیکھیں تو شیر اور زیادہ بلیگ محسوس ہوتا ہے ہجرت کے تجربے یعنی کی جدائی کے تجربے کے پسے منظر میں دیکھیں تو شیر اور زیادہ بلیگ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے زندگی تو ہندوستان میں شروع کی اور ہم پاکستان آ گئے بستی سے چلنے کے بعد شام تک جنگل میں پہنچ گئے آگے دوسرا شیر دیکھتے ہیں رواداد سفر نہ چھیر نہ سیر رواداد سفر نہ چھیر نہ سیر پھر عشق نہ تھم سکیں گے میرے یہ شیر آخری شیر ہے اور مکتہ کا شیر ہے اس شیر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سفر کے رواداد کو نہ چھیرو سفر کے رواداد کو نہ چھیرو کیونکہ وہ رواداد وہ کیا تھی خونی تھی خونی داستان کا ذکر نہ چھیرنا یقیناً آنکھوں میں آنسو میں آنسو میں جھڑی لگانے کیلئے کافی ہے اگر اسے چھیرا جائے تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے دوست سفر کی کہانی یا ہجرت کی کہانی جدائی کی کہانی کو دوبارہ مت چھیرو ورنہ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگیں گے تو ہمارا یہ چپٹر ناصر قازمی کا غزل پورا ہوا امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا باقی نیکسٹ کلاس میں اللہ حافظ موسیقی